بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کہانی تحاجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی ہے چاہت سے نصیب تک کا جو فیصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے تحاجد میں بہنے والا ہر آسو اللہ سے کن کی سفارش کر لیتا ہے ایکم ایوریون میرا نام ہے نور آج کی جو مریکل سٹوڑی ہے یہ بہت زیادہ یونیک ہے اور بہت زیادہ سپیشل ہے میرے لئے کیونکہ 2022 میں میں نے آپ لوگ سے ایک پول کروایا تھا 2022 کی سٹارٹنگ میں یا پھر بیچ میں مجھے دھیان نہیں ٹھیک سے تو ان بھائی کی جو مریکل سٹوڑی ہے میں آج آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کروں گی سب سے پہلے جو ان بھائی نے ہیں وہ آپ سب لوگ کو تھانکیو بولا ہے کیونکہ انسٹاگرام پر پول کے تھرو آپ لوگ نے اپنے جو فیڈبیک تھے وہ دیئے تھے جس کی وجہ سے ان کی کافی زیادہ جو رہنمائی تھی وہ ہوئی تھی میں آج کی جو مریکل سٹوڑی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی یہ بھائی کہتے ہیں آج سے کافی عرص پہلے کی بات ہے میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی ہم دونوں بہت خوش تھے کبھی لڑائی ہو جاتی تھی تو کبھی جودہ ہو جاتے تھے لیکن پھر آپس میں جو تھا وہ مل جاتے تھے اس ٹائم میں ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا حرام ہوتا ہے کیا حلال ہوتا ہے حرام ریلیشنشپ میں تھا لیکن اس سے زیادہ میں کوئی گناہ جو تھا وہ نہیں کرتا تھا اور میں اللہ تعالی سے تو کافی زیادہ دور تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں کوئی خاص گناہ کا کام جو تھا وہ نہیں کرتا تھا ویسے تو ہم سبھی گناہ گار ہیں وہ لڑکی مجھ سے کہتی تھی کہ تم نماز پڑھو اللہ کو راضی کرو میں سنتو لیتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا ایسے ہی چلتا رہا اور چار سال جو تھے وہ گزر گئے میری فیملی اور فرینڈز کو بھی اس کے بارے میں معلوم تھا اور میری فیملی کو بھی وہ لڑکی کافی زیادہ اچھی لگتی تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آج کل سپری لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں میں بھی یوز کرتا تھا سوشل میڈیا پر مجھے ایک نیو آئیڈی سے میسیج ریسیو ہوا اس کے بعد اس آئیڈی پر میں نے تھوڑی بہت بات جو تھی وہ شروع کر دی کہ کچھ دن کے بعد میں اپنی پوپو کے گھر گیا پوپو کی جو جیٹ کی بیٹی تھی وہ مجھے لائک کر دی تھی مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ مجھے بہت سادہ لائک کر دیا اور انسٹاگرام پر مجھے جو اننون آئیڈی سے میسیج آیا تھا وہ میسیج بھی اسی لڑکی نے کیا تھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب میں پوپو کے گھر سے واپس آیا تو ایک دو دن کے بعد مجھے ایک نیو نمبر سے کال آتی ہے اور وہ کال اسی لڑکی کی ہوتی ہے یعنی کہ میری پوپو کی جیٹ کی بیٹی کی وہ مجھ سے بات کر دی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ لائک کر دی ہوں پہلے تو وہ مجھے ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ کر دی ہے تب میں نے اس سے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ اس طریقے سے آپ سے بات نہیں کر سکتا تب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ آپ کو لائک کر دی ہوں میں نے اسے سب کو بتا دیا کلیر کلیر کہ میری لائف میں جو ہے وہ کوئی اور گرل جو ہے وہ ہے میں اسے ہی نگاہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ سے بات جو ہے میں نہیں کر سکتا ہوں تو وہ لڑکی بولی کوئی بات نہیں ہم لوگ جو ہیں وہ فرینڈز تو بن ہی سکتے ہیں بس مجھ سے یہ گلتی ہوئی کہ میں نے اسے بول دیا ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ فرینڈشپ جو ہیں وہ کر دیتے ہیں مجھے واقع میں اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے فیوچر میں کیا پرابلم ہوگی یا پھر یہ کتنا بڑا جو ہے وہ گناہ ہے اور بس پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکی مجھے ہر وقت کال کرتی اور میں اس سے بات کرنے لگا میسج پہ بھی ہماری کافی زیادہ جو بات تھی وہ ہونے لگی اور جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا اس لڑکی کو میں اگنور کرنے لگا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کب میں اس لڑکی سے زیادہ ٹائم جو تھا وہ اپنے پپو کی جیٹ کی بیٹی کو دینے لگا اور بس پھر شیطان مجھ سے گناہ کرواتا چلا گیا اور میں بہت مزید گناہ جو تھے وہ کرنے لگا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لڑکی تو مجھ سے ملتی نہیں تھی لیکن وہ کیونکہ میرے پپو کی جیٹ کی بیٹی تھی تو اکثر میں وہاں جاتا تھا تو وہ وہاں پر موجود ہوتی تھی اسی طرح سے بس چلتا رہا اور میں بہت مزید جو تھے وہ گناہ کر دیئے بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے پاسٹ کو جو ہے وہ مجھے معاف فرمائیں آمین سمہ آمین اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب اس لڑکی کو یہ ساری بات جو تھی پتا چلی تو اس نے مجھے کال کی اور وہ بہت زیادہ رونے لگی اور اس نے مجھ سے کہا کہ جب یہی سب کرنا تھا تو تم نے مجھ سے کیوں بات کی تھی اور بہت زیادہ اس نے جو تھا وہ مجھ سے شکایتیں کی جہاں پر مجھے اس کی بات کو سننا تھا وہاں پر اور زیادہ مسنڈہ سٹینڈنگ کریئٹ ہو گئی میں نے اسے ہی جو تھا وہ غلط بول دیا اور بہت زیادہ آپس میں لڑائیاں ہوں گئی اور میں نے یہ ساری باتیں بول کر جو تھا وہ اس کو بلوک کر دیا ہر جگہ سے اس کے بعد جو میرے پپو کی چیٹ کی بیٹی تھی سکس مند تک جو تھا وہ یہی سب چلتا رہا اس سے میری بات ہوتی رہی ہم لوگ جاتے تھے تو ان کے گھر پہ پپو کی گھر پہ تو اس سے ملاقات بھی ہوتی تھی چھائے مہینوں کے بعد مجھے میرے ایک فرنڈ نے جو تھا وہ کہا کہ تم نے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا اور اس لڑکی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تمہاری وجہ سے اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی تب بھی مجھے جو تھا وہ احساس نہیں ہو رہا تھا شائع شیطان میرے اوپر اس وقت میں کو زیادہ ہی حاوی تھا اس کے بعد میں ایک دن کام کر رہا تھا تو اس لڑکی کی امی کا کال آیا اور انہوں نے بولا کہ تمہیں میری بیٹی کو جو تھا وہ کیوں بے وکف بنایا اور مجھے بہت زیادہ ڈاٹا تو اس وقت جو تھا مجھے تھوڑا سا غصہ تو آیا لیکن بعد میں جب میں نے بیٹھ کر سوچا تو مجھے میری گلتی کا جو تھا وہ احساس ہوا اور بس میں یہ چاہتا تھا کہ اب میں جو ہے وہ ان گناہوں سے بچوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے پر آؤں لیکن اللہ کے راستے پر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا شیطان میرے دل میں ترہاں ترہاں کے وسوسے ڈال رہا تھا اوپر سے دونوں لڑکیوں کے بیچ میں جو تھا میں اب فس کے رہ گیا تھا میں نے اپنے پوکی جیٹ کی بیٹی سے بولا کہ تمہاری وجہ سے جو تھا میں نے اس کو اتنا زیادہ اگنور کیا اور اتنی زیادہ اس کو تکلیف پہنچائی جبکہ وہ میری لائف میں بہت زیادہ پہلے سے تھی تو اس لڑکی نے مجھے بولا کہ جب تمہیں اس سے ہی بات کرنی تھی تو تم نے مجھ سے کیوں بات کری تو میں نے اس سے بول دیا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم صرف ایک فرینڈ ہیں تو اس نے کہا کہ فرینڈ سے تو اتنی زیادہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں اور آپ نے مجھ سے اتنی ساری باتیں کیوں کی اور میں جو ہے آپ کے میسیج جو ہے وہ سب کو دکھاؤں گی یہاں سے اس نے مجھے منٹلی جو تھا وہ ٹوچر کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ وہ مجھے بلیک میل بھی کر رہی تھی اور ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر میری فیملی کا میٹر تھا تو میں اور زیادہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا اب میں اتنا زیادہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا کہ مجھے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سب سے کیسے نکلوں گا اور مجھے کچھ سے بہت سادہ جو تھی وہ نفرت ہو رہی تھی مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور کہیں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا میں دن رات جو تھا وہ صرف رو رہا تھا اور مزید ڈپریشن میں جا رہا تھا پھر ایک دن میں مزید کے سامنے سے نکل رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور اس طرح سے میں نے جو تھا وہ نماز ادا کی پہلی بار میں نے اثر کی نماز جو تھی وہ ادا کی اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں فائف ٹائمز کی جو نماز تھا پابندی کے ساتھ وہ پڑھنے لگا اور میں اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ رو رو کر دعائیں کر رہا تھا لیکن اس طب کے باوجود بھی جو تھا وہ لڑکی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے کروں گی ونہ میں مر جاؤں گی جبکہ میں اس سے کوئی بھی تعلق جو تھا وہ نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے تو اس سے پہلے ہی بول دیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلکل بدل دیا فائف ٹائم کی نماز کے ساتھ جو تھا وہ مجھے تحاجد کے بھی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی اور میں تحاجد میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ لڑکی جو ہے وہ میرا پیچھا چھوڑ دے قریب مجھے تحاجد پڑھتے ہوئے دو مہینے ہوئے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس ٹائم پر کافی زیادہ جو تھا وہ میرا توقل جو تھا وہ سٹرونگ ہو گیا تھا لیکن مجھے ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ یہ والا میٹر جو ہے میرا وہ کبھی اب زندگی میں سالف ہوگا میں اتنا زیادہ پریشان تھا اپنے اس مسئلے کو لے کر تو اس ٹائم پر مجھے جو تھا وہ آپ کا سوالہ درو شریف والا جو ویڈیو تھا وہ میرا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں آپ سے جو ہے وہ بات کرتا ہوں اور میں نے درود پاک کی جو نیت تھی وہ تو کر لی تھی اور پڑھنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد میں نے جب آپ سے بات کی تو آپ کو میں نے اپنا پورا میٹر بتایا آپ نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اونا انسٹاگرام پر پول کرا کر دیکھتے ہیں تو آپ نے پول کرایا ماشاءاللہ سب ہی بھائی بہنوں نے جو تھا وہ میری رہنمائی فرمائی بس اس کے بعد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پر مجھے اور مزید یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے میں درو شریف پڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ہدایت دے دیں اور میری زندگی سے اسے دور کر دیں اور وہ مجھے بلیک میل کرنا بند کر دیں اور میں رات میں تہاچھت کے وقت صلات الطعبہ کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ رہا تھا اور اس لڑکی کے نکاح کی جو تھا میں دعا کر رہا تھا کہ جو گلتی ہیں گناہ مجھ سے ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں اور اس لڑکی کا بہترین جگہ نکاح ہو جائے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں یہ دعا میں رو رو کر ہر وقت مانگتا رہتا جتنی مرتبہ بھی میں دن میں درو شریف پڑھتا تھا میری زبان میں ہر وقت یہی دعا جو تھی وہ رہتی تھی اور پھر دیرے دیرے ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے جو تھا مجھے بار بار کال اور میسج کرنا بند کر دی پھر اس کے بعد جو تھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کرتا رہا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ فکس ہو گیا ہے میں نے شکرانے کے دو نوافل جو تھے وہ ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تھا وہ اس لڑکی سے بچا لیا لیکن شکرانے کے نوافل کے ساتھ میں نے اپنی دعاوں کو اور مزید بڑھا دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جل سے جل اس لڑکی کا جو ہے وہ نکاح ہو جائے اور وہ میری زندگی سے جو ہے وہ نکل جائے کیونکہ جب تک وہ لڑکی میری لائف میں رہتی تب تک میسنڈائی سٹینڈنگ جو تھی وہ ختم نہیں ہوتی حالانکہ میں نے اس کو پہلے ہی بولا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ فرینڈز ہیں میں جو ہوں وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ لڑکی جو تھی وہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی وہ مجھے ہی بار بار بلیک میل کر رہی تھی کہ تم نے مجھ سے بات کیوں کی تھی اور سوالاگ درود پاک کی واقعی میں بہت سادہ برکتے ہیں مجھے آج بھی اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ ہی عرصہ اسے پڑھا تھا اور ماشاء اللہ سے تین مہینے کے اندر جو تھا وہ اس لڑکی کا نکاح ہو گیا اور وہ میری لائف سے اللہ تعالی نے اس لڑکی کو ایسے نکالا کہ میں کبھی گوان میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تعالی کی مدد اس طرح سے میرے پاس آئے گی میں اللہ کا اس بات کے لیے جتنا زیادہ شکر ادا کروں گا اتنا کم ہوگا ورنہ مجھے اس بات کی اتنی زیادہ فکر دی کہ مجھے پینک اٹیکس تک آتے تھے اور میں بہت ساتھا ڈپریشن میں تھا کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے سب میں بدنام کر دے گی اور ظاہر سی بات ہے وہ لڑکی میری فیملی کی تھی اس وجہ سے مجھے اور مزید ٹینشن تھی کہ اگر میرے گھر میں یہ بات پتا چل گئی تو میرے پاپا تو مجھے جان سے مار دیں گے بے شک دعاوں میں بہت ساتھا طاقت ہے اور درو شریف جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے اور ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو دیکھیں جی آپ لوگ درو شریف اور صلاحات والدعبہ کی کتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان مسئلوں سے جو ہے وہ درو شریف جو ہے وہ نکال دیتا ہے اور بے شک درو شریف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رساں مانگیں اور اپنی بہتری مانگیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا اور اپنی بہتری مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آٹومیٹک اس کے سارے مسئلے جو ہیں ان کو حل فرما دیتے ہیں اور میں یہاں یہ بھی کہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں بے شک ان کی نیت جو تھی وہ بالکل صاف تھی اور سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے چھو تھا ان کی مشکل کو آسان فرمایا اور ان کو ہدایت دی اور جو لڑکی زوردستی ان کی لائف سے نہیں نکل رہی تھی اور ان کو بلیک میل کر رہی تھی ایسا لڑکے بھی کرتے ہیں اور لڑکیاں بھی کرتے ہیں بہت ساری تو اللہ تعالیٰ نے جو تھی اس معاملے میں بھی ان کی مدد فرمائی جب ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے انہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور یہ بالکل زیادہ الون ہو گئے تھے اس ٹائم پر اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نیتوں کے حال سے خوب زیادہ واقف ہیں خیالوں کے راست سے واقف ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نفس میں اٹھتے ہوئے خیالوں کو بھی خوب جانتے ہیں اور بے شک دعا میں بہت زیادہ طاقت ہے جتنی زیادہ آپ کی نیت نیک ہوگی جتنی زیادہ آپ کی انٹینشن پیور ہوگی اتنی زیادہ جو ہیں دعاوں میں تاثیر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اور درو شریف کے بارے میں تو میں کیا ہی کہوں جتنا بھی کہوں گی اتنا کم ہے درو شریف کے بارے میں تو اکثر میں آپ لوگ کو بتاتی رہتی ہوں اس کی فضیلت بھی بتاتی ہوں مشاہدات بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شعر کرتی ہوں اور گناہوں سے جتنا زیادہ آپ دور رہ کر اپنی دعاوں کو کریں گے اتنی زیادہ جو تاثیر ہے وہ آپ کی دعاوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مجھے اور امت مسلمہ کو لازمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں